بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مرتبہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہوئے تھے کوئی بات چلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت لفاظ استعمال کیے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت لفاظ استعمال کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کا دل جیسے ایک دم بج جاتا ہے اس طرح سے ہو گیا اور وہ خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے محسوس کر لیا کہ انہیں میری اس بات سے صدمہ پہنچا ہے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی نے اسی وقت اٹھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو آ کر ملے اور آپ کہنے لگے کہ اے بھائی میں نے ایک سکت لفظ استعمال کر لیا آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں انہوں نے کہا کہ جی جی مگر عمر رضی اللہ تعالی کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اسی لیے کہ وہ ذرا خاموش خاموش تھے دل جو دکھا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضرت بلال کا دل خوش نہیں ہو رہا تو بات کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ بھائی میرے سینے پر اپنا قدم رکھ دو میری گلتی کو اللہ کے لیے معاف کر دو حضرت بلال رضی اللہ تعالی کی آنکھوں سے آنسو آگئے امیر المومنین میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں اور میں نے آپ کو معاف کیا دوستو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے معاملات کو ایسے ہی سمیٹا کرتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں